بسم اللہ الرحمن الرحیم اس رنج اور دکھ کی وجہ کیا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت میں مذہب سیاسی بنیادوں پر استعمال ہوتا ہے اور اس کے لئے ہندو مسلم دشمنی سر فیرستہ جو شخص بھارت کا سربراہ بانتا ہے اس کو بڑے چیلنجز ہوتے ہیں کہ اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ تھوڑا سا بھی اچھا سلوک کرنے کا سوچ لے تو اس کے خلاف سازش شروع ہو جاتی ہے یہی وجہ بھارت میں مسلمانوں کو پسماندگی کے اندھیرے کوئے میں دکیل آ جا رہا ہے مسلمان نہ تو اپنے گھروں میں محفوظ ہیں نہ ہی باہر اس کے باوجود بھارت کی فیلم انڈسٹریٹ پہ ایک لمبے عرصہ تک مسلمانوں نے اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر راج کیا اور بڑے بڑے فیلمی ستارے دیئے ہر گزرتے دور کے ساتھ اس فیلمی دنیا نے مزید روش دیکھا آج کی سوڈیو میں واقع بتاؤں گا کہ کیسے کالج میں کینٹین چلانے والے کا بیٹا شاروخ خان بن گیا کیسے دیکھتے ہی دیکھتے گمنامی کی زندگی گزارنے سے اس نے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی شروع کر دی والی وڈ کا نام سنتے ہی فیلمی ستاروں میں جو پہلے چند نام ہمارے دماغ میں آتے ہیں ان میں شاروخ خان ضرور شامل ہے شاروخ خان بھارتی فیلم انڈسٹری کے ایک ایسا نام ہے جس نے اپنی زندگی کے تیس سال بھارتی فیلم انڈسٹری پہ راج کیا تیس سال کسی شخص کی عمر کا آدھا حصہ بھی ہو سکتا ہے مسلمان ہو کے زندگی کے کامیاب تیس سال کسی ایسے ملک میں گزارنا جس کی حکمران جمعہ مذہب کے نام پہ لوگوں کا گلہ کاٹنے میں دیر نہ کرے یہ موجزے سے کم ہوئی ہے دنیا میں بہت کم خوش قسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں اس طرح کے محول میں زندگی گزارنے کا ان کو فن آتا ہے شاروخ خان بھی ان میں سے ایک ہے ہم میں سے اکثر لوگ اس کی ادھاکاری پسند کرتے ہوں گے شاروخ خان کا ایک ایسا نام ہے جس نے پوسٹ مورڈن سینما کو ایک نیا چہرہ دیا انڈوستان میں دائیوں سے چلتی آری روایتی ادھاکاری کو ایک نیا روک دیا شاروخ خان ایک ایسا ادھاکار ہے جس نے تب فلم انڈسٹری میں قدم رکھا جب انڈسٹری کلاسیکل سینما سے مورڈن سینما کی صرف ٹرازیشن کر رہی تھی اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ شاروخ خان نے کلاسیکل سینما اور جدید سینما دونوں میں کام کیا اس کے لئے ان کی ادھاکاری بھی ان دونوں بڑے ادھاکار کی چھلک اس میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے شاروخ خان کے والد کافی عصر نیشنل اکیڈمی اور ڈراما میں کینٹین چلاتے رہے اور شاروخ خان روز اپنے والد ساتھ وہاں جاتے تھے مختلف ادھاکاروں کو دیکھتے تھے شاروخ خان نے جب اپنی آنکھوں کے سامنے تھیٹر کے کامیاب ڈراموں کے لئے اصل دیکھی تو وہیں پہ ڈھان لیا کہ اب وہ کم عمر نوجوان بڑے پردے کی رونک بن کے دکھائے گیا اپریل 1991 میں والدہ کی اچانک موت کا کم بھولانے کے لئے یہ ادھاکار ممبئی آیا اپنے کبھی واپس نہیں کیا بڑے پردے پہ شاروخ خان نے ایسے کئی کردار کیے جن کے نقش آج بھی لوگوں کے دل پہ قائم ہیں شاروخ خان نے جو کردار چنا اس نے اس کو عمر کر دیا لیکن اس سب میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو شاید جو عم میں سے زیادہ تر لوگ نظر انداز کر جاتے ہیں اور وہ ہے کہ ایک ایسا مل جسے سیکلر ہونے کا لبادہ تو اڑڈاک ہے لیکن اس کے ساتھ ہندوٹا کے نظریہ کے مطابق مسلمانوں کا قتل عام بھی ہوتا ہے جہاں کشمیریوں کو مسلمان ہونے کی سزا دی جاری ہے وہ ہی مسجدوں کو مسمسار کر کے شہید کر کے ان کے لئے کا مندر بنائے جاری ہے جس سیاسی جماعت کے منشور میں ہندوزم کے علاوہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کا خاتمہ کرنا ہو جہاں مسلمانوں کو زندہ آگ میں چھوکا جا رہا ہو سکھوں پہ حملے ہو رہی ہوں اس ملک میں ایک مسلمان ادھاکار اتنی شورت کیسے حاصل کر سکتا ہے یہ واقعی گوھر طلب بات ہے اور اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں کہ ہندوٹا کا پرچار کرنے والے مسلمان ادھاکاروں پہ رحم کرتی ہوں گے تو آپ کی سوچ جائیں جیسا مسلمان صحافی اور سیاستدان ہندو کی ریاستی گنڈا گردی کا شکار ہے وہاں تو ایسے ہو سکتا ہے کہ مشہور ادھاکار بشمول شاروکان بھی ہندوفتہ کی نفرت کا شکار نہ ہوئی ہو ہندوستان کے یہ ادھاکار ہندوستان میں رہ کر جتنا مجھگور ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہندوستان میں رہ کر مودی حکومت یا اس کی کسی پالیسی کے خلاف بات کرنا مودی کو بلاوا دینے کے مترادف ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے ویڈیو سے بتا چکا ہوں کہ ہندوستان میں جو بھی ماضی میں مودی جماعت کے خلاف بات کرتا رہا مودی حکومت یا تو مختلف مقدمات کے ذریعے اسے جیل کی سلاکوں کے پیچھے ڈال دیتی تھی پھر ریاستی مشینری کے استعمال کرتے ہوئے اس شخص سے خلاف پروپاگینڈا شروع کر کے اسے غدار ثابت کرتیا جاتا تھا اس لیے اب زیادہ تر صحافی ادھاکار اور سیاستدان بھی مودی حکومت کے خلاف بیانبازی سے کتراتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ کیسے کوئی حکومت اپنے ملک کو حصہ حصہ تباہی کے دہانے پہ لے کے جا رہی ہے اسے اگر آپ ہندوستانی فیلم انڈسٹری کا حصہ ہیں اور آپ نے اپنی کمائی ہوئی شورت کو بچا کر بھی رکھنا ہے تو آپ کو آنکہ بند کر کے حکومت کی تمام مسلمان مخالف پولیسیز پہ آمین کہنا پڑے گا وہ چاہے کشمیر کا سپیشل سٹیٹس ہو یا پھر گستاکی رسول کا معاملہ آپ ہندوستان کے ریاستی جبر کا اس سے اندازہ کر لیں کہ شاروکان اور ان جیسے دوسرے مسلمان اداکاروں کو ہندوستان میں رہنے کے لیے ہر برد خب الوطنی کا ثبوت دینا پڑتا ہے انہیں بار بار یہ بیان دینا پڑتا ہے کہ ریاست کچھ بھی کرے تو کوئی سرٹ اقرار نہیں سکتا کوئی ریاست سے سوال نہیں کر سکتا شاروکان اپنی اس مجبوری کا بار بار مظاہرہ بھی کرتے آئیں آپ کی عدالت ہندوستان کا بڑا مشہور دیکھے جانا والا پروگرام ہے اس میں ایک سوال کے جواب میں شاروکان اس بات کے اقرار کیا کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے اسے بار بار لوگوں کو یقین دلانا پڑتا ہے کہ وہ محب بیوطن شہری ہے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بتانا پڑتا ہے کہ وہ ایک ایسے ملک میں رہتا ہے جو دنیا کا سب سے محفوظ ترین ملک ہے لیکن نقائق اس کے برعکس ہے کچھ تحقیقات کے مطابق ہندوستان دنیا کے ان ممالک میں سے ہے جہاں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلق پامالی ہوتی ہے جہاں لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق سے دور رکھا جاتا ہے جہاں کی حکومت مذہبی اشتہال انگیزی کو جان بوجھ کر پڑوان چواب دی ہے ریاست نے بھارت کے ہندو طبقے سے سیاسی شہور چھین لیا اور اب اس کو اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے تو پچھلی ایک دہائی سے گجرات میں ہزاروں مسلمانوں کا قاتل موڑی ابھی تک مزیر حاصم کی کرسی پہ بیٹھا ہے حالی میں ایک مقبول ہندوستانی گلوکال حتام انگیشکر کا انتقال ہوا ہے شاروکان خراج عقیدت پیش کرنے والی چند اہم شخصیات میں شامل تھے انہوں دعا کے بعد جب میت پر پھونکا تو ہندو شدت پسندوں نے نفرت اور انتہا پسندی کی مثال قائم کر دی شاروکان کے اوپر الزام ہے قرآن میت پر تھوکا ہے اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک طوفان بھرپا ہو گیا غلیز جملے قسے گئے اکثر لوگوں نے اس جھوٹ پر مبنی بات کو سچ تسلیم کر لیا لیکن حقیقت میں شاروکان کو اس کی مسلمان چناکی سزا دی گئے آئیے اب بھارت میں موجود ہندو انتہا پسندوں اور بھارتی جنتیا پارٹی کہ قوم پرس سوچ کا اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے مذہبی شاہ نے پہلے بھی مختلف اداکاروں کو مشکلات میں مختلع کر رکھا نصیر الدین شاہ کا شمار ہندوستان کے بڑے فلمی ستاروں میں ہوتا ہے گلزار کے لکھے گئے ڈرامے مرزا غالب میں نصیر الدین شاہ نے جو غالب کا کرتار ادا کیا وہ حیران پر تھا غالب نے جتنا خوبصورت لکھا نصیر الدین شاہ نے اتنی ہی خوبصورتی سے اس کردار میں جاہن ڈال دی ہندی کلاسیکل سینما اور اردو عرب کا ہی ایک عظیم شہکار ہے کچھ ہی دن پہلے نصیر الدین شاہ نے ہندوستان میں ہونے والی مسلمانوں کی نسل کش موہم کے بارے میں آواز اٹھائی اس کا نتیجہ ہی ہوا کہ موڈی سرکار کے ذر خرید غلام ان کے پیچھے پڑ گئے سوشل میڈیا پر ان کے خلاف ایک دفعہ نے بتمیزی کھڑا ہوا مقدمات بنے مختلف الزامات لگے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی مخالوت میں سوشل میڈیا ٹرینڈ شلائے گئے تاریخ الزامات کے ساتھ ساتھ ملک تک چھوڑنے کی دھمکیاں دے گئی بھارک میں ہندو افتا یا ہندو انتعا پسندی کی ایک لمبی تاریخ ہے آئین کی نظر سے تو یہ ملک ایک سیکلر ملک ہے جہاں لوگ کو پوری مذہبی ازادی ہے لیکن اگر حقیقت میں ہم دیکھیں تو یہ ازادی صرف آئین کی کتاب تک ہی مہنود ہے حقیقت میں وہاں ہزاروں لوگ کھڑ رات ہم کھا کر زبردستی ان کا مذہب بھی بدلائی جاتا ہے اور جو اس بات میں متفق نہ ہو اس کا جینہ بھی دو پھر کیا جاتا ہے سیاستدان سرمایہ دار اندو مذہبی پیشوہ انہیں سوچی سمجھی سازش کے ساتھ مسلمانوں کے لیے وہاں پہ زمین تنگ کی ہوئی ہے تاریخ گواہ ہے کہ جب کوئی ریاستی طاقت کی بنیاد میں کوئی نظریہ لوگوں پر آیت کیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ آچھا نہیں ہوتا اور بھارت میں یہ تباہی الہد کی پسند تاریخوں کی صورت میں دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس سے پھر کسی زمان بات کروں گا اللہ حافظ